بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیر و آفیہ سے ہوں گے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو ہمیشہ خیر و آفیہ سے رکھے آمین سوم آمین ناظرین یہ حدیث بھی شفا شریف میں مجود ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے ایک آواز آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری امداد فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ہرنی جال میں پھنسی ہوئی ہے اور مجھے پکا رہی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے ہرنی نے ارض کیا آقا میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مجھے رہا کر دیجئے میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس جلد آ جاؤں گی حضور نے فرمایا کیا تو ایسا کرے گی ہرنی نے ارض کیا آقا آپ کے ساتھ وعدہ کر کے کون بھی ایف آئی کرتا ہے حضور نے اسے کھول دیا یہودی آیا کہنے لگا میرا شکار کیوں چھوٹا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرنی بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی یہودی نے کہا کیسی بات کرتے ہو کمان سے نکلا ہوا تیر بھی واپس آ سکتا ہے گیا ہوا شکار کیسے واپس آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے رسول کے ساتھ وعدہ کر کے گئی ہے ضرور آئے گی یہودی نے کہا اگر واپس آ گئی تو میں ایمان لے آوں گا ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھو دو بچے ساتھ لیے آ رہی ہے ہرنی نے آتے ہی اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدموں پر اکھنیا ہرنی کا سر جھکا تو ساتھ ہی یہودی کا سر بھی جھک گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ یہودی اور دوسرا ہاتھ ہرنی کے سر پر رکھا اے مسلمانوں تجھے اپنے آپ پر فخر ہونا چاہیے اپنے آپ پر ناز ہونا چاہیے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ ہر چیز کے رسول ہیں جمادات، نباتات، ہیوانات، فرشیوں اور عرشیوں کے بھی رسول ہیں بلکہ وہ تو رسولوں کی رسول ہیں